اسپطالوں کے منمانے روپے وصولنے کے معاملے میں گوتم بدھنگر کے ڈی ایم نے بڑا آدیش دیا ہے ڈی ایم نے کہا کہ اگر اسپطال مریضوں کے تیماردار سے تیہ ریٹ سے زیادہ روپے مانگتے ہوئے ملے تو انہیں مریض کو بیاس صحیح روپے واپس کرنے ہوں گے یہ آدیش پرائیوٹ اسپطالوں پر بھی لاغو ہوگا سمبادتہ منیش شوروسیا نے ڈی ایم سوہاس الوائی سے خاص بات چھت کی نویڈا میں پرائیوٹ اسپطالوں کی لگاتار شکایتیں مل رہی تھیں کہ وہ تیمارداروں سے مریضوں سے زیادہ رقم وصول کر رہے ہیں ایسے میں اب اگر یہ شکایتیں آتی ہیں تو ڈی ایم نویڈا نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف کاروائی ہوگی بلکہ تیماردار کو مریض کو بیاس صحیح پیسے واپس کرنے بڑے ہیں سر ڈی ایم سوہاس الوائی جی ہیں سر کس طرح کا یہ دیش ہے اور کن کانوں سے ایسا دیش نکالنا پڑا جنپد گوتم گودھنگر میں جنپدوں سے ویبھن پردیشوں سے لوگ آتے ہیں یہاں بہت اچھا علاج ہوتا ہے اور ویگت ماہوں میں یہ دیکھنے کو ملا ہے ادھکتر پرائیوٹ ہسپٹل دوارہ بھی بہت اچھا علاج کیا ہے جو سرانی اور پرشنسلی ہے پرانتو کچھ ہسپٹل دوارہ کچھ پرکرنوں میں ایسے دیکھنے کو ملا ہے جو شاسن دوارہ نردھاری دوارہ بھارت سرکار کے پال کمیٹی دوارہ تتہا اترپلیش سرکار کے گورنمنٹ آرڈر دوارہ یہ ادھکتہم انومن درے ٹائی کی گئی ہے کوویڈ ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ پرکرنوں میں اس کا اولنگھن پایا گیا ہے آتا ایسے پرکرنوں کے لیے مکی چکیت سادی کاری دوارہ ایک واتساب نمبر جنتا کو دی گئی ہے اس میں جو شکایتیں پائی جاتی ہیں اس پر جانچ کی جائے گی تتہا اس میں ہسپیٹل کو بھی نوٹیس دیتے ہوئے ان کی پک سننے کے بعد ایک آرڈر دیا جائے گا جس میں یہ دھی وہ ادھک درے لیے ہیں انومن دروں کے اوپر ان کو وہ دھنراشی واپس بھی لوٹانے پڑے گی ساتھ میں جو MCLR جو ریٹ ہے اس کے تحت بیاج بھی دینا پڑے گا سوہا سلوائی بات یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بیمار ہے اسے دھنگ سے علاج ملنا چاہیے اور اگر کسی پرائیویٹ اسپیٹال نے اس میں کوئی بھی بدماشی کی تب اس کو کاروائی کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا موٹیس دیندر کے ساتھ منیش شرسیا نیوز اسٹیٹ نویٹا